بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب آج ہم علو کیمہ بنانے جا رہے ہیں جب ہم انیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے تو ملتان سے میں نے اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کی ہے تو وہاں پہ ایک ہوتل ہوتا تھا مطلب جیسے کھانا وہاں پہ ہم خود تو بہت کم بنایا کرتے تھے لیکن زیادہ تر کبھی کسی ریسٹورنٹ پہ کبھی کسی ریسٹورنٹ پہ دھابے ایکچولی کیونکہ سٹورنٹ لائف میں آپ کو پتا ہے کہ ریسٹورنٹ آپ فوڈ نہیں کر سکتے دھابے آپ کر سکتے تو وہاں پہ ایک ہوتل ہوا کرتا تھا جس سے ہم اکثر علو کیمہ کھایا کرتے تھے گھروں میں جو ہم علو کیمہ بناتے ہیں وہ درائی سا ہوتا ہے اس پہ یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے تو اس کو بہتر بناتے ہیں کہ کیمہ زیادہ ہوتا ہے اس میں علو تھوڑے کم ہوتے ہیں اسی طرح گریوی کم ہوتی ہے لیکن یہ جو علو کیمہ جو خوٹلوں والے بیچتے ہیں وہ اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا تھا وہی ذہن میں گھومتا رہتا ہے کہ علو کیمہ وہ تو اس طرح کا ہو تو وہی ہم آج بنایں گے دھابوں والا علو کیمہ جس میں گریوی ہوتی ہے اچھی خاصی ایک کلو بنا لیں گے تو میرے خیال میں آپ دس سے بارہ لوگوں کے لیے آرام سے وہ کھانا سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کی فیملی کام ہے تو آپ آدھا اس ریسپی کو آدھا کر لیں گے میں آپ کو ایک کلو کی ریسپی شیئر کروں گا یہ جو ریسپی ہے وہ دو حصوں میں کمپلیٹ ہوگی پہلے حصے میں ہم نے کیمہ کو پکانا ہے وہ بھی آپ پریشر ککر کے بغیر کر سکتے ہیں لیکن ٹائم بچ جائے گا تھوڑا سا تو ہم پریشر ککر کا استعمال کر رہیں گے ویسے ہر گھر میں تو ہوتا ہے تو اس میں کیمہ آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک کلو میں نے کیمہ لیا ہے یہ مشین کا نکلا ہوا کیمہ ہے اگر آپ ہاتھ کا بنا ہوا کیمہ بھی لیتے ہیں وہ تھوڑا موٹا ہوگا اور کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اور جیسے ہم اس کو پریشر ککر میں پکا رہے ہیں وہ بھی ایزیلی پاک جائے گا اچھا یہ کیمہ کے بارے میں ایک ٹپ آپ کو بتا دوں کہ جب آپ نے اگر کیمہ فریز کیا ہو اس کو آپ نے نرم کرنا ہے تو پانی ویجائرہ میں اس کو نہ رکھیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو نیچے والے مطلب آج اگر آپ نے پکانا ہے تو کل رات آپ نے اس کو فریج میں نیچے والے پورشن میں کر دیتا ہے جہاں پہ کولنگ کام ہوتی ہے لگل ریفریج ڈیٹر میں تو اس میں وہ ملٹ ہو جائے گا تھا ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو پھر استعمال کر سکتے ہیں آپ اگر کیمہ نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں تو وہ گری کلر کا ہو جاتا ہے تو وہ صحت کے لیے اتنا اچھا نہیں رہتا بالکل فریشنس نہیں رہتی اس میں تو سب سے پہلے تو ہم ایک کلو کیمہ ڈالیں گے اس پریشر ککر میں اس کیمہ کے ساتھ یہ دو ٹیبل سپون لسن ہے اس کی پیسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے یہ لسن شامل کریں گے جتنا آپ نے کیمہ لینا ہے اس سے آدھی پیاز آپ نے لینی ہے پانچ سو گرام پیاز لے کے میں نے اس کو باریک کٹ لیا یہ پانچ ادد درمیانے سائز کی پیاز آپ لے لیں گے تو وہ تقریبا ایک پیاز سو گرام کی ہوتی ہے تو بلکل باریک اس کو میں نے کٹ لیا لمبا لمبا یہ اس پہ ہم پیاز ڈال دیں گے آدھا کلو یہاں پہ دونوں چیزوں کی کونٹیٹی اب ڈیڑھ کلو ہو چکی ہے تو اسی حساب سے ہم اس میں نمک شامل کریں گے ڈیڑھ ٹی سپون باقی پھر آگے ہم چیک کر لیں گے امید ہے یہی نمک پورا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں پانی شامل کریں گے کیونکہ کیمہ ہے اس نے اُبلنا ہے اور ساتھ ساتھ جو پیاز ہے اس نے بھی اُبلنا ہے اس کے اندر اچھی طرح سے نرم ہونا ہے تو اس کے لئے پانی کی ضرورت ہے تو تقریباً دو سے اڑھائی کپ آپ نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے پانی شامل کر کے ان کو آپ نے تھوڑا سا مکس کر لینا ہے یہ پریشر ککر اب چولے پہ لے آئیں گے آگ جلائیں گے اور ایک دفعہ جب یہ پانی کے اندر اُبال آ جائے تو اس کو بند کر دیں گے اور اس ریسپی میں میں مٹن کا کیمہ استعمال کر رہا ہوں آپ بیف یا مٹن دونوں میں سے کوئی بھی کیمہ استعمال کر رہیں گے یہ ریسپی سیم رہے گی بالکل اب اس کو میں نے آگ پہ رکھا ہے اس کا ڈھکن بند کریں گے اب اس کو آپ نے بارہ سے تیرہ منٹ ککر کی سی ٹی چلنے کے بعد پکانا ہے ایک دفعہ سٹیم نکلنا شروع ہو جائے سی ٹی یا ویٹ چلنا شروع ہو جائے پھر بارہ تیرہ منٹ کے لیے پکانا ہے ویسے تو کیمہ پریشر ککر میں پکانا کیمہ کے ساتھ زیادتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیمہ کو آپ تھوڑی دیر بھی پکاتے ہیں ایسے آئین ساتھ آٹھ دس منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں تو وہ پک جاتا ہے مسئلہ کوئی نہیں اس میں اس میں ساتھ پیاز ہیں پیازوں کو ہم نے بالکل نرم کرنا ہے اور یہ وہ طریقہ ہے جو ڈھابوں پر استعمال ہوتا ہے تو میں اسی ریسپی کو فالو کر رہا ہوں اس کیمہ کو میں نے چودہ سے پندرہ منٹ کے لیے پکا لیے اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں اس میں جو ہے نا پیاز مین مقصد تھا ہمارا پیاز بالکل اچھی طرح گل جائے تو وہ بالکل گل چکی ہے تھوڑا سا ہم ہلائیں گے تو اچھی طرح مکس ہو جائے گی اس کیمہ کو میں نے نکال لیا ہے ایک کڑائی میں اب اس کو ہم پکانا شروع کریں گے اس میں آپ کو پانی نظر آرہا ہے تو یہ وہ پانی ہے جو ہم نے شامل کیا تھا یا ان پیازوں نے یا اس کیمہ نے چھوڑا ہوا ہے تو اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے پانی آپ نے الگ نہیں کرنا اس پوائنٹ پہ ہم نے کیمہ میں دو چیزیں شامل کرنی ہے ایک اس میں لال مرچ جائے گی جو کہ ڈیل ٹی سپون ڈالنی ہے آپ نے اور اس میں حلدی جائے گی دو تقریباً پونہ ٹی سپون ڈالنا ہے آپ نے یہ دو چیزیں شامل کر کے اس کو ہم ادھر پکانا شروع کر لیں گے ہم نے اس میں مسالے شامل کی ہیں دو تین منٹ گزرے ہیں مطلب مسالوں کے ساتھ ہی آپ نے یہ چار عدد میں نے ٹیماتر لیے تھے ان کی پیسٹ بنا لیا ہے یہ پیسٹ آپ نے شامل کر دینی ہے اب یہ مسالوں کو کیمہ کو ان ٹیماتروں کو آپ نے اچھی طرح پکانا ہے تاکہ ان کا یہ جو پانی ہے اس کے اندر اس کو ہم نے خوش کرنا ہے ایک دفعہ پانی خوشک ہو جائے گا تو اس پانی کے اندر کیمہ کی سمیل ہے ہم نے وہ سمیل ختم کرنی ہے یہ مقصد ہے اس کیمہ کو میں نے ادھر پکایا ہے تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے تو اس کا پانی دیکھیں درائی ہو چکا ہے میں اس کو تیز آنچ پہ ہی پکاتا رہا ہوں اب اس کی بھونائی کا عمل شروع ہوگا پانی ہم نے سکھا لیا ہے جو کیمہ کی سمیل ہے وہ اسی پانی کے ساتھ آلموس ختم ہو جائے گی باقی کی جو قصر ہے اس کی بھونائی میں نکلے گی کیونکہ بھوننا بہت اچھے سے ہوتا ہے آپ نے کیمہ کو ایک کپ اس میں آپ گھی ڈالیں گے اور یہ گھی ڈال کے اس کیمہ کو آپ نے پندرہ منٹ کے لیے بھوننا ہے یہ دیکھیں جی کیمہ کی بھونائی ہو رہی ہے تو بڑی پیائی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اور ایک کام آپ کریں کہ کیمہ کو پہلے اُبالا ہے تو اُبالنے سے لے کے ہر سٹیپ پہ اس کو ٹیسٹ کریں تھوڑا تھوڑا آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بھونائی ہم کر رہے ہیں اس سے کتنا فلیور پہ ایفیکٹ آئے گا سٹارٹنگ میں آپ کو کیمہ کے اندر سمیل بھی آئے گی وہ اس کا اتنا اچھا فلیور بھی نہیں آئے گا سارے فلیورز الگ الگ فیل ہوں گے جیسے جیسے آپ بھونائی کرتے جائیں گے بہت کمال کا ذائقہ اس کا بنتا جائے گا تو اس سے جو ہے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہر سٹیپ پہ کیسے کیسے آپ کا جو ہم جو پروسس کر رہے ہیں وہ کیسے ایفیکٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز پہ کسی بھی ریسپی پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کیمے کی بھونائی ہو چکی ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں تین سے چار ڈیبل سپون دھئی کے ڈالنے ہیں اور دھئی کے ساتھ ساتھ یہ کٹا ہوا دھنیا ہے دھنیا آپ نے لینا ہے اور اس میں ڈیر ٹی سپون دھنیا شامل کر دینا ہے دھئی اور دھنیا ڈالنے کے بعد تین سے چار منٹ آپ نے اس کو اس طرح ہلاتے ہوئے مزید بھونائی کرنی ہے اس کی اچھا اس میں جس سٹیج پہ جو مسالہ جا رہا ہے وہ آپ نے اسی طرح ڈالنا ہے کیونکہ سٹارٹنگ میں ہم نے لال مرچ ڈالیا ہے لال مرچ کو ہم نے بھوننا ہوتا ہے لیکن یہ جو دھنیا اور زیرہ بغیرہ اس طرح کے مسالے ان کو بھوننا نہیں ہوتا ان کا فلیور ویسٹ ہو جائے گا اس لئے وہ دھئی کے ساتھ یا جس پوائنٹ پہ ہم دھئی شامل کرتے ہیں بھونائی کے بعد اس پوائنٹ پہ جائیں گے اب ہم نے اس پہ آلو شامل کرنے ہے ہم نے مسالے ڈالیا ہے کچھ دھئی ڈالا ہے وہ بھی تھوڑا پک گیا تین چار منٹ ایک کلو کیمہ تھا ایک کلو آلو جائیں گے اور آلو بھی آپ نے اس طرح باریک کاٹ لینے ہے اب یہ آلو ہم نے شامل کیا ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے پانی نہیں ڈالنا اس پہ پہلے ان آلووں کو کیمے کے ساتھ بھوننا ہے آٹھ سے دس منٹ آپ نے آلو بھوننا ہے اس کے ساتھ اچھی طرح اس طرح ہلاتے ہوئے جائے اور آلووں کی کونٹیٹی آپ کم کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے سٹارٹنگ میں ہی بتایا تھا کہ یہ دھابا سٹائل ریسپی ہے تو اس میں انہوں نے اپنی کاسٹ بھی پوری کرنی ہوتی ہے تو اسی پرپورشن سے ساری چیزیں میں ڈال رہا ہوں آپ چاہیں تو آلو آدھا کلو ڈال لیں آپ چاہیں تو اس سے بھی کم کر لیں یا آلو نہ بھی ڈال لیں کوئی اور سبزی ڈال لیں تو یہ آپ پرپورنے کرتا ہے میں نے آٹھ سے دس منٹ کے لیے ان آلووں کو کمے کے ساتھ بھون لیا اب یہ ہوگا کہ کمے کیا کیونکہ پانی ہم نے سٹارٹنگ سے زکھانا شروع کیا تو اب یہ پانی اس کا یہ کمہ نیچے لگنا شروع ہو جائے گا اگر تو آپ نے اس میں گریوی آپ کو نہیں چاہیے تو آپ تھوڑا آلووں کو بھون کے اس کے اوپر ڈھکن دے کے اس کو چھوڑ دیں گے اس میں یہ آلو بالکل کل جائیں گے لیکن ہمیں کیونکہ گریوی چاہیے اس لئے میں نے پہلے آلووں کو بھون لیا اب اس کے اندر ہم گریوی کے لئے پانی شامل کریں گے اس میں آلو بھی تھوڑے نرم ہو جائیں گے تو پانی شامل کر دیں گے تقریباً ڈیڑھ کپ اس میں پانی شامل کریں گے تو یہ کیمے میں گریوی سی بن جائے گی جس طرح ڈھاپوں پہ کیمہ ہوتا ہے اب اس میں ہم نے پانچھے چھوٹی چھوٹی سبت مرچیں میرے پاس یہ شامل کرنی ہے اور اس کو ڈھک دینا ہے اور آگ بلکل ہلکی کر دینا ہے ہلکی آگ پہ اس کو ہم پکائیں گے تاکہ یہ جو پانی ہم نے شامل کیا وہ بھی پک جائے اور جو آلو ہیں یہ بھی بالکل نرم ہو جائیں کچھ پانی ہے آلو ایبزورب کر لیں گے باقی گریوی بچ جائے گی ہمارے پاس اب یہ دیکھیں جی آلو جو ہے نا ان کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل گلے میں آلو بہترین یہ دیکھیں میرے پاس زیرہ پاودر ہے ایک ٹی سپون زیرہ پاودر آپ نے اس پہ شامل کرنا ہے گرم مسالہ پاودر کوارٹر ٹی سپون شامل کرنا ہے سبز دھنیاں کٹا ہوا وہ اس کے اوپر اس طرح شامل کرنا ہے آگ بلکل بند کر دینا ہے اس کو اوپر سے ٹھک دینا ہے یہ کیمہ آپ کا بلکل ریڈی ہے ابھی جو اس کا آخری دم ہے تین سے چار منٹ کا وہ ہم اس کو دیں گے اس کے بعد اس کو سرف کریں گے یہ کیمہ بلکل تیار ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر گھی آ چکا ہے اور رن ہی ہے تھوڑا سا گریوی کے ساتھ ہے اس کو تھوڑا سرف کرتے ہیں یہ کیمہ بہترین تیار ہے اس کے ساتھ ساتھ تندوری روٹی علو ساتھ یہ کیمہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بسمکار میں نے آپ کو بدایا سٹارٹنگ میں کہ ہم اپنے یونیورسٹی دور میں جب پڑا کرتے تھے تو اس طرح کا کیمہ وہاں پہ بنتا تھا وہ اب وہ ریوائننگ شروع ہوگی ہے وہ ہوتل کے باہر بیٹھ کے ٹیبلز کے اوپر جو پلاسٹک کے ٹیبلز ان پہ ساری چیزیں یاد آرہی ہیں مطلب ٹیسٹ کے ساتھ بہت ساری چیزیں منسلک ہوتی ہیں تو ایک دفعہ آپ اس کو بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا بڑی سمپل ریسپی ہے شاید ایسے آپ بناتے بھی ہوں لیکن بہت کمال کا کیمہ ڈرائی ہونے کی بجائے اس طرح تھوڑا آپ اس پہ گریوی رکھیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ سے ضرور ملیں گے اس اوثنٹک پاکستانی ڈھابا سٹائل ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگلی ویڈیو تک ابنا بہت طرح خیال رکھیے گا اللہ حافظ